اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سبھی امیدہ خیریت سے ہوں گے تو آج اپنے بھائیوں کے لیے ایک نیو ویڈیو لے کے آئے ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان آرمی میں جو سیلیکٹڈ امیدواران ہیں ٹھیک ہے تیس اے میں چاہے وہ سیلیکٹ ہوئے ہوں یا بائیس بی میں ان کا ابھی تک میڈیکل کیوں نہیں ہوا اور حالانکہ ریزلٹ جو ہیں وہ سیلیکٹڈ لکھا رہا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے لیکن ابھی تک کوئی میڈیکل کی کول وغیرہ نہیں آئی ٹھیک ہے یا میڈیکل کی کول آگئی ہے تو میڈیکل ہو گیا لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی رسپونس نہیں آیا ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جو گھنڈی کی نشان ہے اس کو آل کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کا سب سے پہلے مل سکے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے آپ سبسکرائب کر دیتے ہو لیکن لائک نہیں کرتے تو لائک اور کمنٹ میں گوڈ کا آپشن لازمی دیا کریں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ فیس بک پہ دیکھ رہے تو ہمارے پیج کو لازمی فولو کریں مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے تاکہ آپ کو بھی وہاں پہ یہ ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف جی پاکستان آرمی سیلیکٹڈ امیدواران کا میڈیکل کیوں نہیں ہو رہا کیا سیلیکٹڈ امیدواران کا میڈیکل ہوتا ہے یا میڈیکل ٹریننگ کا غص کب ہوگا اہم خبر آپ کو دیں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بات بتا دیں کہ جن امیدواران کا ابھی تک میڈیکل نہیں ہوا ویب سائٹ پہ آپ کو شو ہو رہا ہے میڈیکل سب سے پہلے بائیس بیو جنہوں نے دوہزار بائیس میں اپلائی کیا تھا اگست میں ٹھیک ہے ان کو بتا دیں کہ آپ کا ریزلٹ ہے ریزلٹ پہ آپ سیلیکٹڈ لکھی آ رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ کو میڈیکل کی کال نہیں آئی ٹھیک ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ چیز بتا دیں کہ آپ جو ٹریننگ کرو گے وہ ٹیس اے والوں کے ساتھ کرو گے کیونکہ انہوں نے نفری پوری کرنی ہوتی ٹریننگ سینٹر میں جیسے ان کی نفری پوری ہو جاتی جو اضافی بندے ہو جاتے ہیں ان کو نیکسٹ جو آ رہی ہے نیکسٹ بیچ جو آتا ہے ان کے ساتھ ٹریننگ ان کی کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے ورنہ ابھی تک آپ کا میڈیکل ہو کہ آپ ٹریننگ کا آغاز ہو جاتا بائیس بیو والوں کا کب سے ٹریننگ کا آغاز ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سیلیکٹڈ لکھے آ رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو اس سال دو ہزار تیس کے اندر آپ کا لازمی میڈیکل ہوگا اور آپ ٹریننگ تیس اے والوں کے ساتھ کریں گے ان کی بات یہاں پہ کلیر ہوگی ٹھیک ہے تو ابھی بات کر لیتے ہیں وہ امید واران جن کا میڈیکل ہو چکا ہے اور اس کے بعد کوئی ابھی تک ریسپونس نہیں ملا آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کا میڈیکل ہو چکا ہے اور آپ کو ابھی تک ریسپونس نہیں ملا تو ٹریننگ تو آپ کی لازمی ہونی ہے دیکھیں ابھی آپ کے دو چانسز ہیں وہ میڈیکل یا تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ میڈیکل دیکھ کے آئے ہیں آپ کو کافی اندازہ ہے مجھ سے زیادہ آپ کو 90% آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کا میڈیکل کس طرح ہوا ہے میڈیکل کے پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے اگر کسی چیز کی آپ کی کمی رہ گئی ہے میڈیکل میں تو اس کے بعد آپ کو کال نہیں کریں گے تو اگر آپ کا میڈیکل آپ کو لگتا ہے کہ آپ بالکل کلیر دیکھے ہیں میڈیکل آپ کا کلیر ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا میڈیکل میں تو پھر آپ کی بھی ٹریننگ تیسے اے والوں کے ساتھ ہوگی اور ویٹ کریں دوہزار تیس کے اندر آپ کی ٹریننگ میڈیکل والوں کے ساتھ ٹریننگ تیسے اے والوں کے ساتھ ہوگی تو آپ ویٹ کریں آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ لکھا بھی آ رہا ہے میڈیکل بھی ہو گیا لیکن اس کے بعد ابھی تک کوئی رسپونس نہیں آیا تو آپ کو رسپونس انشاءاللہ لازمی آئے گا آپ بس اچھے کی امید رکھیں اور میڈیکل میں نے ٹپس بھی بتائی ہے کہ میڈیکل سے ون منت پہلے آپ نے کون کون سی ٹپس کو فولو کرنا ہے تو اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ میڈیکل والوں کے ساتھ سے اے والوں کی ٹریننگ ہر سینٹر کی الگ ہے اور جو ہر سینٹر کی جہاں تک آپ کو آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں کہ کب تک آپ کی ٹریننگ کا آغاز ہو جانا ہے مطلب اگر لیٹ بھی ہو آپ کے سینٹر کی ٹریننگ جو آپ کی کور لگی وہاں پہ ٹریننگ آپ کی لیٹ بھی سٹارٹ ہونی ہو لیکن پھر بھی کوئی ایسی ڈیٹ ہوگی جہاں تک ہنڈر پرسنٹ آپ کی ٹریننگ اس مہینے تک سٹارٹ ہونی ہے تو وہ ہے اکتوبر میں نیو بکنسیز آنی ہے اور ایلیون جو منت ہونا ہے نومبر نومبر کے مہینے میں آپ کی ہنڈر پرسنٹ ٹریننگ سٹارٹ ہونی ہونی ہے تو اس سے پہلے آپ کے اگر ٹریننگ سینٹر میں اپلائی کیا تو اس سے تقریباً نومبر سے دس سے بیس دن پہلے آپ کا میڈیکل لے گئے آپ کو گھر پیج دیں گے اور اگر آپ نے بھرتی دفتر میں اپلائی کیا پھر آپ کا اگستک میڈیکل ہوگا ٹھیک ہے اور بائیس بھی والے ہیں جن کا ابھی تک کوئی مطلب ریسپونس نہیں آیا آپ کو بار بار بتا روں تو آپ پریشان نہ ہو آپ کی ٹریننگ تیز یہ والوں کے ساتھ ہونی ہے ہر سینٹر پہ بوجھ ہوتا ہے مطلب ایک کورس ہوتا ہے انہوں نے لیمٹ رکھی ہوتی کہ اتنے بندوں کی ٹریننگ دے سکتے ہیں تو اگر اضافی بندے جب اس سینٹر پہ جی ایچ کیو ڈال دیتا ہے تو پھر وہ اگلے کورس کے ساتھ ان کی ٹریننگ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ٹریننگ لیٹ ہو جاتی ہے ونہا آپ پریشان نہ ہو اگر سیلیکٹ لکھا رہا ہے تو آپ کی ٹریننگ لازمی ہوگی ٹھیک ہے